ہیلو ایبریون گوڈ مارننگ دوستو ایوپ آپ سب بڑیا ہوں گے دوستو میں بھی بڑیا ہوں اور گھر پر چل رہا ہے کام تو میں نیچے آئیتے میں نے کہا دیکھ لیتے ہیں کتنا کام ہے تو ابھی کافی سارا کام باقی ہے گھر پر کچھ کام ہے سٹارٹ ہو رہا ہے پھر میں گئی اوپر تو صبح کی پوچھا وغیرہ سب ہو چکی تھی آج بیٹی کا من ہو رہا تھا لوکی کا حلوہ کھانے کا تو لوکی میں نے قدو کس کر لی تھی ایک کڑائی میں میں نے دو چمت دیس تھی اس کو ڈال دیں گے لوکی کا حلوہ بہت ایزی طریقے سے بن جاتا ہے فلار میں بھی کھا سکتے ہیں برات بھی بھی کھا سکتے ہیں تو میں نے کہا پہلے حلوہ ہی بنا لیتے ہیں تاکہ بھگوان کو بھوگ بھی لگ جائے گا تو میں نے اس میں ڈالی جو کسی ہوئی لوکی تھی اور اس کو اچھے سے فرائی کر لیا ہے اور اگر آپ اچھ فرس ٹائم میرے ویڈیو کو دیکھ رہے ہو تو سبسکرائب کر لینا تاکہ آگے کی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو مل ملتی رہے گی لوکی ہلکی سے فرائی ہو گئی ہے اب میں اس میں ڈالوں گی ایک بڑا گلاس بھر کے دودھ اگر آپ کے پاس کھویا یا ماوہ وغیرہ ہے تو آپ وہ ڈال سکتے ہو میں بہت سیمپل طریقے سے ٹیسٹی والا حلبہ بتا رہی ہوں یہ ہلکا سا پک گیا اس کے بعد میں نے اس میں شکر ڈالی ہے شکر آپ اپنی مٹھاس کی سافت سے ڈالنا جیسا آپ میٹھا کھاتے ہو اس کو بہت اچھے سے دھیمی آج پر بھونتے رہنا ہے اس کو چلاتے رہنا تاک یہ جلی نہیں اور اس کے بعد میں نے اس میں ڈالی الائچی جو میں نے گھر پر ہی کوٹ کی رکھی ہوئی تھی اور ساتھ میں تھوڑی سے ڈرائی فوٹس اور حلبہ بن کر ریڈی ہو گیا ہے حلبہ بننے میں ہارڈلی آدھا گھنٹہ لگا مشکل سے مجھے اور اس کے بعد میں نے حلبہ سب سے پہلے نکالا اپنے کانا کو بھوگ لگانے کے لیے کیونکہ کچھ بھی میٹھا بناتے ہیں تو ہم شروع سے دیکھتے ہیں کہ ممی لوگ سب سے پہلے بھگوان کو بھوگ لگاتی تھی تو میں نے بھی کانا کانا کو بھوگ لگانے کے لیے حلبہ نکال لیا تھا یہ ایک ٹیفن میں پورا حلبہ تیار ہوا ہے اتنا سارا اور میں نے یہ کانا کی برطن میں بھی بھوگ نکال لیا تو چلیے سب سے پہلے بھوگ لگا دیتے ہیں کانا کو بھگوان کو بھوگ لگا دیا پھر سے میں آگئی کچھن میں اور آج میں بنا رہی ہوں لوکی اور بینگن کا بھاجہ یعنی کی اس کی پکوڑی کیونکہ دال چابل کھانی میں بنایا تو میں نے سوچا کافی دن سے نہیں بنائی ہے اگر اس کی ریسپی آپ دیکھنا چاہتے ہو تو میرے سیکنڈ چینل کوکفیت نمرتہ کو سبسکرائب کر لینا لنک میں دے دوں گی دوستو تو یہاں فٹ پفٹا فٹ سے میں نے بنایا لوکی کا بھاجہ کافی اچھا اور ٹیسٹری لگتا ہے لوکی اور بینگن دونوں ہی سبزیاں رکھی تھی تو میں نے دونوں کا مکس بھاجہ بنایا اور بھاجہ بن کر تیار ہیں بچوں نے بہت ہی من سے کھایا اور یہ سارا دوپہر کا لنچ والا کھارکرم سارا ختم کرنے کے بعد پھر اس کے بعد دیکھا تو بچے پڑھائی کر رہے تھے کیونکہ سب کو لنچ وغیرہ کرا دیا بچے بیٹھ گئے تھے پڑھنے کے لیے اور پھر اور میں آگئی کچن کلین کرنے ابھی میں مل رہی ہوں آپ کو شام کو قریب ساڑھے سات بجے میں نے جس نہایا ہے کیونکہ کربی بہت زیادہ تھی تو میں نے کہا چلو نہا لیتے ہیں سر میں بہت زیادہ در تھا تو میں نے آج کری ہیئر آئلنگ اور کافی ٹائم سے ہیئر آئلنگ نہیں کر پا رہی تھی کچھ ایسی چیزیں چل رہی ہیں لائف میں جو آپ کبھی لائف میں امید بھی نہیں کرتے ہونا کبھی کبھی ایسی چیزیں آپ کی لائف میں ہو جاتی ہیں کافی لوگ میرے سے پوچھتے ہیں کہ آپ بیچ بیچ میں ولوگز کیوں چھوڑ دیتے ہو پٹ یار کوئی نہیں چھوڑنا چاہتا ہے اگر آپ ولوگنگ کر رہے ہو اتنی محنت کر رہے ہو تو بیچ میں پھر سے آپ ہفتے بھر کے لئے مہینے بھر کے لئے گائب ہو رہے ہونا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بہت بڑا ایک ریزن ہوتا ہے اور ہر ریزن ہم شیئر نہیں کر سکتے ہیں میرے ساتھ بھی کچھ ایسی ہی پروپلم چل رہے تھی جس کی وجہ سے میں ولوگ کنٹینیو نہیں کر پا رہے تھی کچھ چیزیں لائف میں ایسی ہو جاتی ہیں جو ہم نے امید بھی نہیں کری ہوتی ہے تو بس ویسی ہی کچھ پروپلمز کو میں سمیں تھوڑا سا فیس کر رہی ہوں چیزیں ٹھیک ہو جائیں بس اس کی دعا کیجئے گا اور اپنا سپورٹ بناے رکھے گا تو بس آپ سے یہی امید ہے مجھے اور ابھی میں جسٹ آئلنگ وغیرہ کر کے اس کے بعد پھر چوٹی بنا لوں گی کل ماننگ میں ہیر واش کرنا ہے کیونکہ کل ہے سنڈے تو چلیے تھوڑی دیر میں میں آپ سے فل ملتی ہوں دوستو ہیلو دوستو تو یہ ہے سنڈے کا شام کا ٹائم اور میں آئی ہوں ابھی اپنے ماما جی کے گھر آج میرے ماما جی کا بردے تھا اور اتنے سالوں میں میرے ماما جی کا بردے فرس ٹائم میرے سامنے ہو رہا ہے بسے جب ممی تھی اور نانی وغیرہ تھی تو ٹیکہ وغیرہ ہوتا تھا بٹ اس طریقے بردے کبھی نہیں ہوا اب بچے بڑے ہو گئے ہیں تو ان کا من کرتا ہے تو بس تھوڑی بہت ڈیکوریشن وغیرہ بچوں نے کری تھی اور سب بہت زیادہ خوش تھے کیونکہ فرس ٹائم میرے ماما جی کا بردے اس طرح سے ہو رہا ہے یہ میرے ماما جی کی دونوں بیٹیاں ہیں اور یہ ان کے بڑے دماد ہیں اور ساتھ میں جو بیٹی ہے وہ ماما جی کی سرحج کی بیٹی ہے اور یہاں پر میرے ماما مامی دونوں کچن میں لگے ہوئے تھے کام کر رہے تھے کھانا بنا رہے تھے ہم لوگ ہیلپ کر رہے تھے بچے باہر سارے تیاری وغیرہ کر رہے تھے بلون وغیرہ لگانے کے لیے اور سارے تھوڑے بہت مستی بھی کر رہے تھے کیونکہ بچوں کو تو موقع چی ہوتا ہے چھٹیاں ہو گئی ہیں تو سارے بچے گھٹا تھے یہ تھا بڑے کا کیک اور کافی ٹیسٹری کیک تھا تو میں نے کہا چلو اس کے بھی ایک پیک بنا لیتے ہیں اور سارے لوگ دیرے دیرے کر کے آنے لگے تھے بہت سارے لوگ نہیں تھے بڑ جتنے بھی خاص خاص لوگوں تھے ان سب کو بلائیا تھا اور یہ میرے مامی کی بھابی ہیں جو سامنے بیٹھی ہیں یہ بہت ان کی بہن ننند ہیں تو اس طریقے سے کافی سارے لوگ تھے آس پاس کے جن کو بلائیا گیا تھا اور بچے اپنی ہی مستی میں مست تھے سب کچھ اپنی اپنی ولوگنگ کر رہے تھے یہ میرے ماما کی بڑی بیٹی ہے اس کا بھی ولوگنگ کا چینل ہے اور اس سمیں کچھ خوشیاں بھی آنے والی ہیں گھر پہ یہ ہیں دماز جی ہمارے گھر کے تو بس یہاں پر ماما کا ٹیکہ ہونے کا ٹائم آ گیا تو سب نے بولا چلو رانو آ کے ٹیکہ کرو کیونکہ بانجی تھی میں تو بانجی کی ناتے مجھے بلائے جارہا تھا ٹیکی کے لئے تو اس ساتھ میں جو بچہ کھڑا ہے اس کا نام بھی بچہ ہے اور اس کا بھی آج بڑھ دے تو دونوں بچے چھوٹے چھوٹے بڑے اور چھوٹے بابا اور ناتی لگتے ہیں رشتے میں تو آج دونوں کا ہی بڑے تھا تو انہوں نے کہا چلو ایک ساتھ ہی بڑے ہو جاتا ہے تو چلی میں فٹاک سے ماما جی کا اور بچہ کا دونوں کا ٹیکہ کر رہی جب آپ کو بہت اچھا لگتا ہے وہ پیار ملے اور ماما جی کے علاوہ میرے مائکے میں زیادہ لوگ نہیں ہیں بس ایک چاچا جی ہیں ایک بواہ ہیں ہماری تو بہت ہی کام لوگ فیملی میں ہیں بچوں کے ساتھ پھر یہ لانگ ٹائم آگے بھی بچوں کے ساتھ بنا رہے ہیں بس یہی اوپر والے سے دعا ہے میری تو میں نے بچوں کا دونوں کا ٹیکہ کر دیا میرے لئے تو آج ہی دون ہی بچے ہیں ہی دون 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 ہ تو فرینڈز یہاں پر کیک بغیرہ کٹ ہو گیا تھا اور بچوں نے چلا دیا تھا میوزک تو کوپی رائٹ نہ آئے اس لئے میں نے میوزک بیک گراؤنڈ والا ہٹا دیا اور وائس آور کر رہے ہوں تو یہاں پر دونوں کا کیک کٹ ہوا بہت اچھے سے سیلیبریٹ کیا گیا تو بس اسی طرح آج سنڈے کا دن ہمارا نکل گیا اور آئی ہوپ آپ کو یہ میرا چھوٹا سا بلوپ پسند آیا ہوگا دوستو پسند آیا ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں